بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج ہم مزے دار سی شلجم گوش کی ریسپی لے کے لئے تو بہت ہی مزے کی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا انجھے کمیٹس کرئے گا کہ کیسے لگیا آپ کو اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سیسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو گوشت بیف کا تین عدد میں نے پیاس لیے تھے جس کو میں نے چاپ کر دیا ہے موٹا موٹا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے لسن لسن کو میں نے چھیل دیا ہے اور تھوڑے سے میں نے لیا ہے ثابت پر ہے مثالہ لسن کی میں نے ایک اس طرح کی دو میں نے لی تھی پوٹری اور اس کو میں نے چھیل دیا یہاں پہ میں نے لیا ہے تین عدد تیس پات اور تھوڑے سے تین سے چھار منٹ لگ لیے ہیں کالی میرچنے لیے زیرہ لیا ہے دال چینے کا ایک ٹکڑا اور یہ جالیں ڈالیں گے پریشر گوکر کے اندر گوشت کو اور ساری چیزوں کو ڈالیں گے گوشت کو گلائیں گے پریشر گوکر کے اندر دس سے پندرہ منٹ میں گل جائے گا ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر باقی کے سپائسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے ڈال دی لال مرشی کیونکہ اس کے اندر ہری مرشیں بھی ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے آئل ڈال دینا ہے باقی کی چیزیں اس کو گوش گلنے کے بعد ڈالیں گے ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا اور جانب پانی ڈالیں گے ڈیڈ کپ میں نے پانی ڈال دی ہے کیونکہ ہمارا بیف کا گوشت ہے اگر آپ کا متن ہو تو آپ کم ڈالیں چکن ہو تو اس کو تو پریشر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو اس کو ہم دس منٹ کے لئے پریشر میں رکھیں گے ٹھیک ہے جی دس منٹ بعد ہم دیکھیں گے اس کو گوشت ہمارا گل جائے گا اور یہاں پہ میں نے لئے ایک کلو شلڈرم جس کو میں نے باریک سلائس کر کے چاپ کر دیا ہے اور میں نے لئے ہیں چار عدد ٹیمارٹر پانچ سے چھے میں نے ہری مرشیں لئے ہیں گوشت ہمارا پک رہا ہے اور جی اب ہم نے پریشر ککر کو بند کر دیا اب دیکھیں گے کہ گوشت ہمارا کتنا گل چکا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پانی ابھی بھی ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر ہم نے شلڈرم اگرہ ڈالنے ہیں وہ بھی گلانے ہیں یہ دیکھیں ہاف ڈن ہو چکا ہے گوشت اور جو ہاف ڈن ہم نے شلڈرم کے ساتھ گلانا ہے حلدی جائے گی ہاف ٹی سپون اور ہم ڈالیں گے نمک نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے جتنا آپ کو چاہیے ہو نمک مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو کم کیا زیادہ کرنی ہو اتنی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھونیں گے بھونیں گے بھونیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شلڈرم شلڈرم کو میں نے دو کے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اور جی یہ شلڈرم جائیں گے اس کے اندر گوش میں تھوڑی کسر تھی اتنی کسر رکھئے گا کہ شلڈرم کے ساتھ بھی اس کو پکنا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا شلڈرم گوش بنتا ہے اور یہ مجھے گیتی فرمائش ہماری سسکرائبر ہیں عائشہ انجاب سے تو اس نے مجھے فرمائش کی تھی اور عائشہ میں نے آپ کی فرمائش پوری کر لی شلڈرم گوش کی اور آپ ٹرائی کریے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو میری ریسپی ٹھیک ہے اس کو بھونیں گے ٹیمارٹر بھی اس کے اندر چلے گئے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ویٹ دے دیں گے اس کو بھی پریشر گوکر میں آپ چاہیں تو گوکر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور جی میں نے گوکر میں بنا دیا کیونکہ جھٹ پٹ بنانی ہوتی ہے چیزیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ شلڈرم اور چکن کا گوش بنا سکتے ہیں اگر بیف مٹن پسند نہ ہو تو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں کسی دن میں آپ کو ریسپی دھونگی مچھلی اور شلڈرم کا سالن انشاءاللہ وہ بہت مزی کا ہوتا ہے وہ بھی میں بناتی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں شلڈرم ہمارے گل چکے ہیں اس کو ہم پیسیں گے آپ چاہیں تو گوش کی بھوٹیوں کو الگ سے نکال بھی سکتے ہیں یہاں پہ سٹیش پہ اور اگر چاہیں تو اس کے ساتھ میں سائٹ پہ کر دیں اور شلڈرم کو آپ پیس لیں احتیاط سے پیسنا ہے تاکہ آپ کا گوش نہ پیس جائے کیونکہ پھر وہ بوٹی نظر نہیں آتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا کہ پتہ نہیں چھلتا کھانے والوں کو کہ بھئی گوش شلڈرم ہے تو نظر تو نہیں ہی آ رہا اس لئے ہم نے بوٹیوں کو ثابت ہی رکھنا ہے میں احتیاط کر رہی ہوں میں تھوڑی سی بوٹیاں جہاں پہ لگ رہی ہے کہ وہ زیادہ گل گئی ہیں تو میں نے اس کو نکال دینا ہے اور شلڈرم کو پیس لیں جی تو میں نے کچھ بوٹیاں نکال دی تھی ساری نے ہی نکال لی جو باریک تھی وہ جو چھوٹی لگ رہی تھی مجھے کہ وہ گل رہیں گی پیس جائیں گی ان کو میں نے نکال دیا تھا تو تاکہ مجھے آسانی ہوئے ہو گئی آدھا گوش میں نے نکال دیا پھر مجھے شلڈرم کو پیسنے میں آسانی ہو گئے تو میں یہ واپس ڈالوں گی اس کے اندر جو میں نے نکال لی تھی تھوڑی سی بوٹیاں ہمارا شلڈرم گوش تیار ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ گلگوں کو کیسے لگی اور آپ لوگ کس طرح کی بناتے ہیں ریسی بھی میرے ساتھ شیئر کریے گا جی تو ہمارا شلڈرم گوش تیار ہو گیا میں اس میں ڈالوں گی ٹی سپون اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ اور یہ میں نے ہری مرچیں اور دھنیا باورڈر ہرا دھنیا سوری چوتھائی ٹی سپون میں نے ڈالا گرم مسالہ اور یہاں میں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈالا دھنیا اور ہری مرچیں ٹی وی یہ بہت ہی مزی کی بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہیں اور شلڈرم گوش شمالہ تیار ہو گیا فٹا فٹ اور جی ہم اس کو سرف کریں گے اور آپ سے رازت لیں گے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور دیکھئے گا ضرور ٹرائے کرئے گا ریسپیاں اور جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کرئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال یاد رکین دوومی یاد رکین اللہ حافظ